حضرت سیدنا خالق بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو دی جھانگو رہی مسلمہ طلاب نا طلاحہ قذاب ہوندہ غالباً پراہ شوئی جدو حضرت نے شکاست دیتی نا تو طلاحہ کین لگا اپنے ساتھی ہیں اوہ تو نو کے نیشے ماری ہوندی یہ اچھا بڑو ہے تو سوی بہتے جے ایک لوندے نہیں سا نو کوٹ کوٹ کے جناب تو ہوں کڑی ہوندے نہیں گل کی انہاں دا بندہ ہی اٹھیا انہاں دا گلد سب ہے وچھلی گل کی انہاں دا کی انہاں دا گلے اسی چانے ہاں ساٹھی فوج دا ہر بندہ ہے چاندہ ہے انہاں دی کوشش ہوندی یہ نار دا مرے تو میں بچ جاؤں تو انہاں جنے لو دیکھو نہ ہو انہاں پہلا میں مر جا تو میرا بیلی بچ جائے آگا انہاں لوگ تیٹے جانی ساں انہاں اپنی پہی ہوندی ہے انہاں دوسرہ بھی پہی ہوندی ہے اے خدا بھی قسم کر کے آنا کفانی زبانی جو دسنامہ پہ آ کہ کفو مسلم انہاں دی فتح دراز کی خود بیان کر دے رہنے وہ انہاں پہلان خیص واسد ہے کہ وَهُوَ يُحِبْ لَيْسَ مِنَّا رَجُلُونَ اِلَّا وَهُوَ يُحِبْ وَإِنْ يُمُوتَ صَاحِبَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَهُ اَلَّا وَهُوَ يُحِبْ لَيْسَ مِنَّا رَجُلُونَ اَلَا وَهُوَ يُحِبْ لَيْسَ مِنَّا رَجُلُونَ اسے طرح جناب والا حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالی سرکار فرماؤ دینے آپ فرماؤ دینے مسلمانہ دلشکر نگلیا میں اولاد آمین سا جدو اسکندریہ شہر دندر پہنچے اسکندریہ شہر دم جناب حاکم کہل لگا اخری جو میں ایلا جناب میرے کو مکلم ہو اسکندریہ بادشاں کہل لگا کہل لگا سانو اپنا کوئی بندہ ہے ہو جا پہجو جناب میرے نہ لگ اللہ کرے میرے نالہم کلام ہوئے میرے نال جناب تاکے اچھا پس گندر کچھ تاک کر لئیے فَقُلْ تُلَا يَخُجُوْ جَلَئِ حضرت عمر بن عاصل اردی صاحبی فرمو دے میں اپنے فوجیاں نوان چھا میں جو تو ساں ٹھہروں میں لے کوڑاک جاننا ہوا میں انال گیا وامائے ترجمان عمر بن عاصل اردی صاحبی فرمو دے میں انلان گیا وادشاہ نرگل کرنے لی خادر نالہ اپنا ایک ترجمان رکھے آزی کی رکھے آزی بولو چاہ اچھا میں ایک گل پر دیا سوال اٹھے آ کہ یار کمال ہے وہ جیڑی امت آج اٹھی ہے دنیا پوری نکلمے پڑا مردی صاحب سے رہے وہ نال خود بولی نہیں سکھ دے ترجمان رکھی پھر دے میری گالتے توجہ نہیں کیتا تیان نہیں ہویا حضور دے صاحبی حضرت عبداللہ بن زبیر دا ایک سو غلام سی ہر غلام دی بولی وکری سی ہر غلام دی بولی وکری سی حضرت عبداللہ بن زبیر کسے کوئے بولیاں نہیں سکھیا سو دی سو بولی حضرت عبداللہ بن زبیر نو آن دی سی ہر غلام لڑو دی بولیاں نکال کر دے سکتا در مصطفیٰ تو کیلی شاید نہیں لگ دی لیکن کملی والے ہر گار میں حضرت عبداللہ بن زبیر صاحبہ نو پہلائے نہیں فرمایا دوشان بولیاں سکھو نا میرے حضور دے یارہ دیا تک سننا طریقہ ایسی جدو فتح کر دے سکتا ضرورت ترجمان نر پوری کر دے سکتا اور جدو فتح کر لی دے سکتا لوکاں سارے انو آن دے سکتا ہر ساڈی بولی پڑو کیا دے سکتا سارے انو عربی تے لاشت دے سکتا کوئی بخارے دے رہن والا سی امام بخاری تے ہوئی عربی تے لگ گیا کوئی فارس تے رہن والا سی ہوئی عربی تے لگ گیا کوئی ہندوستان اچھ رہن والا سی ہوئی عربی جلدو عربی تے لگ گیا کی ملے گئی میرے کملی والے سرکار دے یارہ نے بولی اپنی پھیلائی تے بولی جو عربی سرکار دی پھیلی عزتوی کملی والے دے عربی اسلام دی بن گئی یہ تے جنہوں پڑا گئے میں مسلمان کرنا پڑ جائے تو پھیکا کروں گا وہ چل گیا یہ مسلمان ہوتے نہیں ترجمان نال رکھیا بھی روڑی پوری کرنی ہے ترجمان واقع ہے تو کم کرنا ہی اور اگرہ جلاسی انہیں ہوئی ترجمان آپنا رکھیا تو دو میں اور گلنہ شروع ہو گا توجہ رکھنا حضرت حضور دی صحابی اور بولن لگے نہیں تو بولنے کی نے اسکنڈریہ بارشاہ اسکنڈریہ دے بارشاہ دے سامنے گل حضور دا صحابی پہ کر رہے تکی کر لے گا لنگا لہنو لہنب اسی عربیہ نہنو آرشہ ہوگے میرے کنڈیاں میں چرینڈ والے نہنو آلو بیت اللہ اللہ دے گھر والے کنہ دیا کنہ سے سارے تو تنگرمین ساڑی زندگی ساڑی سا آکت سخت مردار کھان دے ہوں دے سا ایک دوجہ نوٹ دے مار دے ہوں دے سا زندگی ساڑ تو پہری گزار دے ہوں دے سا ایک مار دے ساڑے انگلے سایا جرا شرف لے لہاظ نال ساڑے تو بہتا وڈا نہیں سی برادری ساڑی لی قرآشی زاد ساڑی لی ہوئی ولا اکثرانا مالا مال ساڑے کو لندہ چوکھا نہیں سی مالے چسی بہتے سا فاشلنا کو فقالانا رسول اللہ اس مردنے آن کے آکھے میں اللہ کا رسول میں اللہ کا پاک رسول جے یا مرنا بے مالانا رفو اسانو ایسی ایسی اگر لانا حکم کردہ سی جریہ جدا پہلے ساڑوں پتا نہیں سی ویڈا ہانا امان کھن نال ہے جریہ کم سی کردے ساڑا 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 رہا ہے اساڑے پہ اوڈا دے جریہ کم کردے ساڑا ساڑا رہا ہے اساہ اندھے نال پرے برے پیش آئے اساہ اندھوں چھوٹھا تے جناب اردی تقریب کی تھی وردد نال ہے مقالہ تو گالو دینا منی اتے خالے ایلہ ہے قوم من غیرنا ساڑے تو وکھ جی ساڑے تو علاوہ مدینے والے آن دی قوم ایک نکر کھلو تی اوڈے تابیدار بن گئے اوڈے جانی ساڑ بن گئے اوڈے جانی ساڑ بن گئے انہاں دعوت دیتی انہاں کیا ساڑے کھلا جاو ساڑے او جناب رسول ادھر چلے گئے اوڈا جناب اوک ریشی تے نہیں سن اوک ریشی نہیں سن سان 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 ساڑے نال او بیرادری بیچ گھات سن مال ایج کھٹ سن بیاں ایج گھات سن تاقت ایج گھات سن اوڈ نبی اسرا سوڑ لازلگ دے گئے نبی گالمن دے گئے ساڑے تے چل دے گئے اسیتیں دے گئے عوڈ دے گئے تلκι ہارا حاکری اوڈا لامہ مستیبالے بچی شبہ اوڈا한 شر juntos موسیقی 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 اپنے لوکان دے پچھے چلے آ برادریاں دی گل منلی ہے نبیاں دی گل سا مر نہیں منلی تو پھر یاد رکھ لو تو ساوی ظلیل ہو جاؤ گے تو ساوی خواہ رو جاؤ گے پھر غیر تو آجے تے چڑ جاؤ گے پھر تو سی غالب نہیں ہو سکتے جے تُسا اپنے نبیاں دے پچھے چلدے رہے پھر دنیا بھی کوئی طاقت تو آجا مقابلہ نہیں کر سکے گی معلوم ہویا مسلمان دراز کے دلچ پہ آئے مدنی سولے دی بولو تے صحیح نہ دراز سولے نبی دی تابداری ہے چلے مسلمان جنہوں ویکھے تیری نسل رسول اللہ دے پہلے سمجھے اولاد دی ہونے گا تیرا دشمن تیری نسل داری دشمن ہونے گا خدا دی قسم کر کے اللہ اور جنہوں سمجھے تیرے اولاد نبی پاک دا تابدار پہ بڑھوں دا ہی او دے دروازے تے جا کے تے اپنے سر جھکا دیں او دی چوکھت نو سوٹا نار چمدہ روئی کیوں اس واسطے کے تینو دو آ جہانا میں تو عزت دینا چاندہ ہی تینو اور سدہ ردگاڑ ملانا چاندہ ہی جنہا غیب الغیب زاہتے جنہی سب تو غیب زاہتے راباندہ ایک تو ساں گمانا کرے آج کافر میں نواجد کر دینگے ہاں راباندہ نا سوچی آگے غالب میں ہی ہمیشہ میں جن سڑے چاما کی صدی کلی کھٹ لما میں نو کینے ہاتھ پڑنا ہے قسم وادہ اولا شریک دی جنہا مردی کو فیراؤن ہوئے نا وہ لف اتانا چڑھ جاوے کھی جدو پانی ہے جو ڈوبے مار کے وہ سڑے بے کھی وہ سڑے بے کھی ان دن کلی کھٹ دا کے وے مولا سوڑا وگر تیرے نال رابی کوئی گل کر دا ہے وہاں دا ہے تو کی محمد جاہے مسلمان گل کرنا لیتے ساری گل کر گئے پر ساڑے کوئی امان کھلوے آئی کوئی نہیں کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہی جہاں جی ذرہ کیا لو کنم تیرے ہیں اکبال فرموندہ ہے تقدیر دیگل بیانک دے ہوں واہ واہ امان ہوگی تیرے ہیں تقدیر دیگل کر دے امان اکبال بیسدہ ہے کلندر اللہوری اندر تقدیر کے پابند نباتات جمادات اندریا پتھر درخت وہ پابند تقدیر دے امان تقدیر کے پابند نباتات جمادات تقدیر کے پابند نباتات جمادات مومن سکتا ہے گام الہی کا ہے پابند مومن نوکی لگے تقدیر جاڑے تقدیر بناونا نہ جاڑے مومن نکھا دے پٹی بن کے نبی پاک دے پیچھے چال فائدہ رابندہ اللہ فقیرہ تُو ساڑے یار دے پیچھے چلے تقدیر تیرے پیچھے چلے گی تقدیر اور تیرے پیچھے چلی تیرے پیچھے چلے گی میں نو کسا وہاں اولاں شریک دی رابنے تقدیروں جو بڑا دی تیجے جو میں مصطفیٰ دے سننا طریقہ ہے اوکی سمجھنا ہے مسالوں کی پتہ سے در ایک چمر گیاں دھڑیاں پہ جنا ہنسنو چھڑ کے کامان دیکھ اتباہ کیتی ہوئے وہ ہمیں گو کھان دو تے آدھی ہو جاندے نے کتے ہنس پکھی جنا لنگ جاوے کسے دوتوں تے بادشاہ بن جاندے نے تے کتے کار اڑیاں تے بیل آرہ مجھے دی کامان سنو چھڑ کے تے کان دے پچھے چلی کھڑی انہاں پہ رونیاں تے کھے کھانی ہے تے گاندے دے ہوتے بہنا ہیں میں نو قسم وعدہ اولاں شریک دی در مصطفیٰ تے آجا سرکار دش رحمت دا سایا جے دے سیرتے پہ جائے اتھے بی بادشاہ بن جاندے اگر جانوی بادشاہ بن جاندے تو میں جانوی بادشاہ بن جاندے تو ہنس پکھی بھی چھان چھڑ کے تو کتھے جناب اکچھا با تو میں جو فرمان تیرے سامنے اور گل کھڑا لگا آیا آیا ہرکل بادشاہ دنار جانگ ہو رہی ہرکل شکست کھا گیا فوج اپنی نگین لگا یار میں دس ہوتے سی یہ مسلمان تو آڑے تو غالب گڑی گل نہ لوندے نہیں میں سمجھ نہیں پی لگ دی یار ایک تھوڑے ایساں بہتے طاقت ساڑکھی اسلاح ساڑا چوکھا زور ساڑا چوکھا اپنی ساڑکھی انہیں کھڑا ہر شاہ کاتو دیئے تم اگر میں دس ہوتے سی یہ کلی شاہنا غالب ہو جانتے ہیں اور اے کتاب جڑی نا جو میں بیان کرنا ہوں ایک گالے دے چھو اور بھی بیان کرانگا اے ریوینڈ دی تبلیغی جماعت دے وڈے نے لکھی اور ایک گال بیان کر کے پھر اکرانگا جڑی انہیں اوہی لکھی اور بھی بتھیری ہیں لکھی انہیں توجہ کر رہا ہوں لکھ لے بیان وہ کہہ لفقال شیخ من علمائے ہیں بڑا ایک اٹھے آونا دا پوپ فوجیاں دا ہوں ہر اکل بادشاہ نو کہہ لگا آنڈا سچی در سا کیوں گالے بندے نے مسلمان نو کہہ لگا آنڈا میں ناجل اللہمی قومون اللہی را آئے آئے اکیس واسدہ گالے بندے نے اور راتی جاگ دے میں آسان راتی سونے ہیں پر جاگر جو فرق ہوندہ ہے چور بھی تے جاگ دا ہے وہ بھی تے بیچان آنے میں میکھو نیدہ بیچانا چھڑی پھردہ ہے راتی سونے جاگ دے میں کوئی کھلوتیاں جاگ دے میں کوئی رامتیں جاگ دے میں کوئی کسرانگیں جاگ دے میں جاگن والے سہی ہوں دے میں مگر کوئی بچانے جاگن آرے جنہیں اور رابد خزانے لٹ دے میں کوئی لوکا دیجئے یہ بھرٹنڈا ہے ہوں دے میں جاگن جاگنے بھار گئے ہیں ایک جاگنے پر جاگنے جاانے ہوں دے جاگدے آئی ستر ایک ستر ایک ستر جاوہ سلوے ایک ستر جاوہ جاوہ سلوئے ایک جاگ دے آئی مٹھے او کی ہو جے کو گم بولے جہاں لئے دیں ساں اوپٹے اوہاں نسیب اتنا دے باہو نسیب اتنا دے باہو جنہ کھو پریم دے جو تے جنہ کھو پریم دے جنہ کھوپی بی یک سچ ساتھ ملدین ترکی میں تجارتے ہیں تیسا ہے ملدین یبیتون رباہم سجد پھلاکم موسیقی 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 ایک کافر پہ لکھنا ہے مسلمانہ نو عیاش تے بدماش ازاد شراب نوش بے حیاء بے شرم بناو نا یہ آکے ہو کم کر دا ہے جلا توپاں ہی نہیں کر دیا قسم خدا دی اہدر بے خواندے پہ آو اکیل حوالا للمنکر بدی تو روک دینے براہی تو روک دینے رشتہ دار نومی روک دینے ہمشاہ نومی روک دینے اے نا بھئیوں نے جو ٹی وی رکھے آیا میرے روک دینے ہمشاہ نومی روک دینے جب کیونکہ نومی روک دینے کافر وی روک دینے کہ مہین prettی وی روک دین میں مقر عوش تو روک دینے مسلوان کرنے bon مسلمان نور محمد عربی نار چلتا ہے 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 ایک ہور پیادا ہے ابن جریر دے حوال نار پیال کرنا حضرت عربہ فرمان دے دو فوجہ پس جو گئے قبقلار نے ایک عربی بندہ پیجیا مسلمان دے فوج جاسوس بڑھا کے تکہ لگا گرا ویخ آنے نائے کر دے کی وہ جدو ویخ کیا تکہ لگا ایک ہور پیائے ہور کافر ہو نہیں ایک ہور کافر پیاتا سرو پیش کر رہا ہے وَبِالْلَّحَ رَ فُنسَلْمُونَهُمْدِ نُقْسَا سَوَارُونَهُمْدِهِ اگر نادے بادشاہ دا پتر چوری کر لے ہوندا ہی ہتھ کتھ لیں دے لیں جے غریب دا چوری کر لے ہوندا ہی ہتھ کتھ لیں دے لے یہ لگے دے بادشاہ دا پتر نو چھڑ دے لے غریب دا پتر نو چھرا پیر دے لیے نائے نا دا انصاف برابر مصاباتنو آن دے دے خسرے بندے بڑھیاں بندے برابر ہو جاؤں نہیں سمجھ لگی خسرے بندے بڑھیاں صاحب کھاتا برابر ہو مصابات ہے جو نری پاک حکم قانون ہے شریعت دا وہ بڑے چھوٹے موٹے چھوٹے سران آ رہے آ دے واسطے برابر ہو کہنے لگائے سباستے بلاو جب انکاری کرے گا انکوڑے بر جنگے بھانے بانشاد پتروں میں ہر کار کہنے لگائے جیئے نہیں جنہیں توندس میں پھلو مرسا لے نہیں مٹی اجوار جانا چاہیں گا انہوں نے مقابلہ نہیں کر سکتے رابط ملعب خیر امیل لقائے ہاں اولائے اللہ رہے ہاں اے ہوئی مولی محمد یوسف کاندلوی اپنی ایسے کتاب حیاتو صاحب آجلد نمبر آخری چوتھی دے اندر بیلک دائے صفحہ نمبر بھی دست دیا عربی دی کتاب ہے بیروتو چھپ کے آئیے بارو اس کتاب دے صفحہ نمبر جناب چھے سو ایک جلد نمبر چوتھی بیروتو چھپی ریونڈ دی تبلیغی جماعت اوہل پیا دست دائے اے ہوئی چاہے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو جنگے یر موکہ نے دن رب جی توپی گواچ گئی کی گواچ گئی توپی گواچ گئی اے ہوئی پہنے فرمایا بھی پہنے ٹوپی تے بار دیتے جانگل تے سانے یاد حضور دے جنے ساننا وہ چانے پاسے کھڑو کے لے وہاں مبارک کوئی رہتھا جان دیتا تے وہ پھر پھر کے کونٹ میں آئے تے میرے کل حضور دے متھے مبارک وہاں آگے سانے تے اوہ ملک سنے دے توپی دے اندر ہے میری فتر میں آزتے ہیں ہی حضور دے مبارک 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 اے ویخ انہیں عنوان پایا ہے حضور کے بان مبارک کے ساتھ مدد مانگنا اس مولی جیوسف کاندلوی نے ریوین کی تبلیغی جماعت کے بڑے نے انہیں عنوان ڈالا ہے الستنسار و بشار نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے مبارک حضور دے مبارک 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 معلوم ہویا کافرہ غلب واسطے ایمان انہیں دا چاہیدہ ہے کہ حضور دی ذات بڑی دور دی گلے حضور دی نسبت والی شہدہ انہیں اعتقاد ہوئے کہ بندہ سمجھے گئے حضور دی نسبت تاری شہدہ بھی واسطہ دیتا ہے کہ تاہمی فتح لا بجھانے ہیں وہ بھی برکت مکا جائے گی تمنجو فرمائے کارگر کالگر آخری فارست بادشاہ گلنا تو بتیاری ہے سانویچ جڑے ہیں کرنا لیاں یرد تجرد بادشاہ سی چیند بادشاہ اور چتھی لکھی آنکھن لگا مسلمان میرے سر پائے گئے ند تیری مربانی کو بندے کالجڑے میرے امدادی بن جاں کو فاود کالگر انہیں واپس آکھے آ ایل تھی کاسد نو کہنے لگا انہوں جا کے کہو تو پہلا میں نو یہ اداس میں یہ سنتا رہا مسلمان تھوڑے سے ایسا بوتے ہیں ہمیشہ تسری بوتے ہوں دیں لیکن یہ اداس بھی یہ غالب کیوں دیں پہلا میں نو بیان کر میرے فوج پہ جاگا چیند بادشاہ کہنے لگا پیزد جد بادشاہ دے کاسد نو انہوں جا کے کہو فاسفلی صفتہ اولان القومے اللہ لینہ اخرجوک من بلاد کوم جنہیں توانوں کٹ کٹے ہیں نا تے توانوں کٹ کٹ کے لئے بادشاہ پتر بنائی ہوں دے نے پہلا اے دا سینہ دی صفت کی کیونکہ یہ تھوڑے ہیں تے میں بے نا اے تُساں بہتے جے تے کہن لگا میں نو لگ دے جیڑا اے غالب ہوں دے نے نا تھوڑے ہوں دے باوجود کوئی اے نامیچ خیر چکھی اے تشارے نامیچ کوئی نہیں خیر چکھی اے تشارے کوئی نہیں خیر لگا یوں فون ابے ڈاہ دے کام سے لوگائے لگا وعدہ برا کر دے لے کہا ہو آکھے تو آڑے نا لڑن تو پیلو کی آندھے تو آنو آکھے اترائے اعلان کر دے لے آندھے بھئی اللہ بڑھ جاؤ حملہ کرنے تو پہلا نا آندھے بھئی اللہ بڑھ جاؤ مسلمان بڑھ جاؤ اپنی جلد حق دار بڑھ جاؤ ساڑے پراہ کرنے جاؤ جو ساڑے حق نہیں ہو جد حق تو آڑے ہو جانے جو آکھے جہیں نہ منیئے تو پھر اترائے اعلان کر دیں پھر چیزی ہے باستہ تیار ہو جاؤ مالیہ دینا پہلا ہے کانون تو آڑے تو بھی ساڑا چلنا ہے حکومت ساڑی ہو نیئے تو آڑی نہیں رہن دنیا سا تو جہیں بھی نہ منیئے تو موڑا اندھر سدھے ہو جاؤ آکھے اترائے نے کہا اللہ پہلو کر دینے وہ کہنے کہا چاہے دستو حرام ہو حرام تے حلال ہو حلال سمجھ دینے آہا پکی بڑے پابند نے توبہ توبہ ذرہ حرام دے لے لے جاندے تے ذرہ حلال دا رچھ کر گئے پورے پکے کہنے لگا گل سڑھوئے میرے تو مدد کی مگ دے گئے ساری دنیا تو بھی فارق کٹھی کرنا ہوتے ہیں انہوں کا کوئی مقابلہ نہیں جاندے ایمان نردس انہیں کوئی ہتھیار دا یا زور دا یا فوج دا نفری دا سنے آئے یا کلی شاہ دا سنے آئے صرف حضور دے دین اسلام دا سنے آئے حضور دے حکام دے سنے آئے سوتے لٹا جواب دے گئے جنہوں نے حاصلے تو پڑے رہے ہیں جیسے بات شاہدے معلوم ہو رہا میرے کملی والے بے حکم چینی طاقتیں لڑی گھتے دور دیگا لگلے خن کی شکست کھا جا گئے تائیو اقبال فرماندار بھائی بھائی مٹایا کس رو کس را کیس تبداد کو جس نے مٹایا کس رو کس را کیس تبداد کو جس نے وہ کیا تھا وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوزر صدق صدق سلمانی کیس تبداد کیس تبداد زور حیدر فرمایا صدق سلمان فارسی والا ساتھ جا جنہوں حضور نے فرمایا ساڑے اہل بیعت جنہیں اکھیا پوچھے سلمان ترے باہدہ نام کی اکھیا اسلام تیرا نام کیجے فرمایا اسلام بن اسلمان بن اسلام یہ میرا ناں ہے دادے ناں کی اکھیا اسلام چاچے ناں کی اکھیا اسلام عمد ناں کی اکھیا اسلام وہ احران ہو گئے انہاں چاچے ناں اسلام ہی کہنے لگے جب اسلام ہے جو بڑے اب استحاری ٹوٹکا نہیں کوئی رہا گیا ہے یہ یہ سانو اور کسے پزاک ہو نہیں جے صدق کہ لے مر کھپ گئے سارے جدر بھی سارے اسلام کوئی پتہ ہے کہ اسلام حضور دکھے میں چلنا ہے اسلام حضور چلے ہاں مسلمان نہیں تسیسی ہاں نوے سرو توبہ کریے نوے سرو جس جس ادارے دے اندر اے جس چار دیواری دے اندر جس میدان دے اندر تیری نسل ہو اتباعِ کفار کا جذبہ دتا جا رہا ہوگے اتباعِ مصطفادی بجائے وہ تھے سمجھ لے وہ خرقار بنا رہے ہیں خرقار غدار بے زمیر بے حیاء بس دل کٹو پیار ہو رہا ہے اور جتھے دیکھے مصطفادہ تابع دار پہ بندہ ہے سمجھ لے اتھے حیدرِ قرار والا زور بھی پیا ہوندہ ہے ابودرغہ فاری علا فقر بھی پیا ہوندہ ہے سلمان فارسی علا صدق پیا ہوندہ ہے اوائس کرنی علا عشق پیا ہوندہ ہے یہ گل کے سیر بڑھنی ہے شکوہ خبردار آج کے بعد اگر کس نے اسلام کا شکوہ کیا ہو مولویوں کا شکوہ تیروں کا شکوہ اپنا شکوہ تو کر سکتے ہو اسلام کا شکوہ کوئی نہیں کر سکتا اور اسلام والے کا شکوہ کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ اسلام قابل تعریف ہے یہ شکایت کی بات اس میں کوئی نہیں ہے اس وجہ سے آپ نے شکوہ کریا کرو اسلام کا شکوہ نہ کریا کرو اے ناک کرو مسلمان دن بدن ایتہاں پیا جاندہ ہے ناں مسلمان دن بدن اوپر جاتا ہے جو دن بدن ایتہاں جاندہ ہے مسلمان ہی نہیں ہوتا اللہ فرموز ہے میں مدرگا نہیں مانگ رہا لے ہمیشہ ہنے رہے تو کر رہا مانگا تنورہ نے پاسے لے جائی جا مانگا ایک ہی ہو گیا میں اگر دن بیٹھا دیکھ مولوی پہا کے آگے مولوی جی کریئے کی مسلمان دن پر نیٹھا جانے لے پہم ہے چاپڑا تو چاپڑ مار میں پہا تن دن پتہ کنے دن تکی پہاں اپنیوں متضار کرنا کرنے آئے ادروہ نے مسلمان ادروہے چاہے کیلئے ہو سکتا ہے جنہوں رب کنڑا ہے چاہے گا کہ تاں جائے گا میں کیا بے وکوفے گل نکل اے حاق مسلمان نہیں رہے تو تب نیچے جا رہے ہیں اقبال کہتا ہے ہر لحظہ موملگی نیان نیشان ہر لحظہ موملگی اے نویان اے نا سمجھا دے اے نا سمجھا دے نویان برزانہ شیو کرے پرچ مرچ تے کپڑے روزانہ بن رہا ہے سوٹو تے یہ کیا ہو رہی ہے یہ نیان نیشان نہیں یہ نیو شیطان بن رہا ہے نیان اور چیز ہے نیان نہیں ہے ہر دن نبی پاک دیتے بعد جذبات کامل تو کامل تر ہونے جاوے گا حضور دین اچھ دلوت موتا جاوے گا یہ نیان ہے اللہ ہر لحظہ موملگی نیان نیشان ہر لحظہ مومن کی نیان نیشان گفتار میں کردار میں اللہ کی برحان خدا کاموے کھو تے رب دین دلیل ہوئے گا اے نیشان اے نیشان بھی نیرہ دلیل ہوئے گا لا کاموے کھو گے تے رب یاد آوے گا اے کل سنو گے تے رب یاد آوے گا اکمال آندھا مومن دی ہر لحظہ شان اندھ دی وہ کیوں یا ہر لحظہ مومن دی نہیں آندھ نہیں شان بے بڑھ دی یہ دن با دن جناب باندر تو باندر تر بندہ ہے پیہ تے جانب بندہ ہے پیہ تے مور سمجھے جناب میری شان بڑھ رہی ہے یہ شان شون کونی بند رہی یہ تو شیطان بند رہا ہے خدا کے بند دو دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ اتا فرمائے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے مسلمانوں کی فتح قراز جو آپ کو بتا دیا ہے اللہ کرے ہمیں اس پر اللہ چلنے کی توفیق اتا فرمائے آسر دابانا